اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ایک پنڈت سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی میں کیا کہتے ہیں تو دوستو پنڈت کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور پنڈت نے اس ویڈیو میں کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اور اسی بارے میں ڈکٹر زاکرنے کا بھی بہترین سا بیان ہے تو آئیے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں نے نبی کو پڑھا ہے اللہ نے ان کو محبوب کہا ہے ان کا دیل اتنا ساتھ تھا کہ ایک بڑھی دادی جو ہے کولا پھیکتی تھی اور ڈیلی اپر کولا پھیکتی تھی ایک دن وہ کولا نہیں پھیکی ہمارے نبی نے ان کا حالچال ان کے گھر گئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے وہاں انہوں نے ہندو مسلمان نہیں بتا جائے کوئی بھی بھوکا ہے تو آپ کھانا نہیں کھ سکتے ایک بار وہ مکہ مدینہ اسلام پلانے گئے لوگوں نے بیروت کیا پتھر مارے چوتے تک میں ان کے خون کی جوتی جوتی ان کے بھی خون آ گیا تھا بھر گیا تھا ابراہیم علیہ السلام جھنم کے آگ لے کے اترے تھے اور بولے تھے یہ میرے پیارے نبی یہ میرے پیارے محبوب وہ اس لیے بولے تھے کہ اللہ ان کو پیارے نبیوں محبوب کرتے تھے اسلام کے لاشت پیغمبر ماننے جاتے ہیں انہی کی امت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جائے گی سنوائی ہوگی بہت ساتھ 73 پھر کے ہیں اسلام میں انہی کی امت جائے گی وہ ہی بکشائز کرائیں گے اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ لیکن یہ سرکس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب لگانا جو گی ہے محمد صاحب کا مرتبہ وہ کوئی ایک سنگل نام بھی ان کا کوئی نہیں لیتا ہے تو دوخ ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے ابھی مہاکال کا بھلاپ ماند ہویا کوئی پتھر پر سیویلنگ بنایا کشٹ ہوتا ہے میں ایک سنت ہوں رام اور رحیم کسی بھی کوئی بھی تمیجی کرے گا ہم آنکھ نکالنے کا کام کریں گے ہم سنت ہیں آج کی تخریر کا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہیں گیر مسلمانوں کو اور کئی مسلمانوں کو بھی کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو چودہ سو سال پہلے وجود میں آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو چودہ سو سال پہلے وجود میں آیا بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاطر میں سورہ عمر 35 آیت نمبر 24 میں یہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ رود میں سورہ 13 آیت نمبر 7 میں ولی کلی قوم انحاد اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے نام سے پچیس پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں مثال کی طور پر آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سے پچیس پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر ایک سو چو سٹ اور سور غافر سنوان نمبر چالیس آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں اور کچھ کے نہیں کرتے اللہ کے رسول حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے مشکاد المصابی کی جلد نمبر تین حدیث نمبر پانچ سات تین سات جس کا ذکر احمد ابن حمل میں بھی آتا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو پیس سٹ اور دو سو چھ سٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمین پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف پچیس کا لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لئے بھیجے گئے تھے اور ان کا جو پیغم تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لئے قرآن مجید نے فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ الرحمن میں صلی اللہ علیہ الرحمن میں آیت نمبر 49 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لئے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں گوسپل آب میتھیو میں چیپ نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ایسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آب میتھیو میں چیپ نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے اپنے اپوسل سے آپ جنٹائلز کے طرف مجھ جائیے جنٹائلز وہ لوگ ہیں جو گیر یہودی لوگ ہیں مثال کے طور پر ہندو مسلم آپ گیر یہودی کے پاس مجھ جائیے لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکی ہوئے بنی اسرائیل ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آب میتھیو میں چیپ نمبر 15 ورس نمبر 14 میں میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لئے بھیجے گئے تھے اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کے آیت کی تلاوت کی تھی سورہ آزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں جاللہ سمعہ فرماتے ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدِمْ مِرْجَالِكُمْ وَلَا خِرَسُولَ اللَّهُ وَخَاتْمَ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلَّشِنْ عَلِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبین ہے آخری نبی ہے اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور عمرکنے والا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے قرآن میں لکھا ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نبی اکسو ساتھ میں وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالْمِينَ کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لئے سارے جہاں کے لئے ساری انسانیت کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ پیغام دھوراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر چوتیس آیت نمبر اٹھائیس میں وَمَا أَرْسَلْنَاقَ اِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرَوَا نَزِيرُونَ کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے لیکن پھر بھی اکثر انسان یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لئے لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی ہم مسلمان کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قلام ہیں اسی لئے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے لیکن گیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا قلام ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے آخری پیغمبر تھے لیکن اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی گیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں اسی سٹیج پہ اس دو قرآن گارڈز ورڈ انگریز میں تقریر تھی کیا قرآن اللہ کا کلام ہے اگر کوئی بھی گیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنیں گا کھلے ذہن سے انشاءاللہ اس تقریر میں میں نے ثابت کیا ہوں ریزن لوجک اور سائنس کے ساتھ منطق اور سائنس کے ساتھ کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام ہے تو کوئی بھی گیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنیں گا کھلے ذہن سے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے کچھ ملا ہوگا ایک اندو پندیت جو بظاہر غیر مسلم لگ رہا تھا لیکن اس نے کچھ ایسی باتیں کی ہے جو واقعا دل کو رولا دینے والی باتیں تھی ایسے جائل لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاکی کرتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسی حستی ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا قرآنی مجید میں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم اسلام کے لئے اور تمام عالم دنیا کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ صرف مسلمانوں کے لئے اس نبی کو رحمت بنا کر بیجا ہے یہ کہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بے جا ہے اور دوستو ڈاکٹرزا کی نائک نے بھی اس ویڈیو میں بہت بہترین بیان کیا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اسی طرح کی مسجد ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی امپارمیٹریو دینی اور اسلامی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ